تو یہ پہلے تو کنسپٹ کلیر کریں خدا آیا نہیں ہے خدا ہمیشہ سے ہم اسے ماتھمیٹیکلی ثابت کرتے ہیں دیکھیں جو یونیورسل ٹروتھ اسٹیبلش ہو چکے میں اس کو تو آپ کوئی دوبارہ سے چیننج نہ نہ کریں یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2 پلاس 2 is equal to 4 اب اسے کوئی 5 یا 3 بنانے کی کوشش کرے تو ظلم پر مبنی کام کر رہے اب دوبارہ سے ویل بھی انیونٹ کر لیں تب بھی یہ بیتمیٹیکل ایکویشن تو اپنی جگہ رہے گی بلکل اس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئیے آپ کو بتا ہے کچھ عرصہ یہ نظریہ رہا ہے سترمی اور اٹھارمی صدی میں کہ یہ سٹیڈی سٹیٹ کائنات ہے ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے لیکن یہ اب نظریہ اپنی موت مر گیا ہم جس ایرہ میں بیٹھے ہیں نا یہ نظریہ ختم ہو چکا ہے آٹھ سے نہیں بگ بین کے بعد سے جب وہ حبل نے وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز دیکھی تھی تو حبل نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنے بھی یہ اجرام فلکی ہیں یعنی اسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا ان میں ایک کومن چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اور اس کے لئے اس نے سپیکٹرم جب ڈرا کیا سپیکٹرم جب گریجولی کسی چیز کا لائٹ کا سپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو اٹ مینز کہ وہ آپ سے دور جا رہی ہے تو یہ چیز لوجیکل تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو ٹائم میں ریورس کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہوئی ہوگی یعنی میں ہاتھ میں کچھ بالز پکڑوں اور انہیں یوں بھینکوں سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے اور یہ ایک نوریسل ٹروت ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے یہ تو ایک نیچنل چیز ہے اچھا انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں اور ایسے پوائنٹ پہ پہنچیں کہ جہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کو سائنٹس نے نام دیا کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کی دینسٹی انفینٹ تھی نہ ختم ہونے والی اور والیوم زیرو تھا والیوم زیرو ہے اور دینسٹی انفینٹ ہے اٹ مینز کریشن ایکس نہیں لو عدم مہاں سے وجود کچھ نہیں تھا تو یہ ہو گیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ ہوا ہے اس بگ بینگ کے بعد اگر ایک سیکنڈ کے ٹریلین ٹریلین حصے کے اندر بھی ذرا سی ڈسٹرمس آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آسکتی تھی اور یہ تو صرف وجود میں آنے کی بات ہے پھر جو بلینز آف فائن ٹیوننگز پلینٹ ارت کے اوپر موجود ہیں ہر سیارے کے اعتبار سے ہیں زمین کا سورج سے فاصلہ پھر ان کی گریفیٹیشنل فورس ان کی موممنٹ سپیڈ یہ تو ایک پوری سمجھ لیں ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں انسان جا کے گھوم ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے سٹیڈی سٹیٹ کائنات کی تھیوری تو ہوگی ختم اور بگ بینگ ہوگی اسٹیبلش اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ کرییشن ایکس نہیں لو ہی ہے یعنی انسان یا کائنات یہ پیدا ہوئے ہیں پرابلم تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا انڈ کوئی نہیں ہے یہ تو مسئلہ آل کر دی ہے آپ کا سائنس نے ان کا نہیں کرییشن تو ہوئی ہے اب اس کا کرییٹر ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر وہ آکے بات کرتے ہیں اب یہ جو فائن ٹیوننگز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے اتنے برینز کی ضرورت ہے ڈی ای نے کی سٹکچر کو سمجھنے کے لیے اس ہارمنی کو سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بنانے کے لیے نہیں سرکات اتنے برینز لگ جائیں آج تک ہم ڈسکوریز ہی کر رہے ہیں یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں یعنی اگر ہم نے یہ چیز ایکسپلور کر لی ہے کہ سورج بشرک سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے with respect to zمین ویسے تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے نا نکلتا ہے تو یہ ایک فیزیکل فینامینا ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے اس فینامینا نے سورج کو پیدا نہیں کیا یہ creator of sun تو نہیں ہے اگر آپ کو پتا چل گیا انڈے میں سے چوزہ نکلتا ہے اور چوزہ اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمیش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرگی کے نیچے یا کسی مشین میں اس information نے چوزے کو پیدا نہیں کیا بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں information ہے آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں جتنا deep dig کرتے جائیں ultimately آپ کی ایک information add ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اس نے پیدا کیا وہ تو مرگی کو خود نہیں پتا جو پیدا کرنے والی ہے کروکوڈائل کو elephant کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کیا qualities ہیں جس کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا qualities ہیں انسان کو نہیں پتا بھی تک میرے اندر کیا qualities ہیں یہ تو بھی science تھوڑا بہت آپ کو explore کر رہی ہے تو creator تو ہم ان qualities کے ہے ہی نہیں ہے اور پھر پیچھے ایک brain اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک organized طریقے سے اور یہ بھی چیز definitely feasibility کے تحت آپ سمجھیں mathematics میں establish ہو چکی ہے کہ یہ پورے ایک organized طریقے سے جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے بیچھے ایک brain ضرور ہوتا ہے brain کے بغیر یہ کوئی design کر نہیں سکتا physics کا second of thermodynamics جو ہے کہ entropy یا تو constant رہتی ہے یا increase کرتی ہے یعنی disorder خدا نہ خاصلہ یہاں پہ دھماغہ ہو جائے تو ہر چیز بکھر جائے گی اس کے بعد دنیا کا کوئی دھماغہ کا دوبارہ اس کو اس حالت میں arrange نہیں کر سکتا اس کو کہتا ہے entropy کہ کہیں پہ بگاڑ آتا ہے تو وہ بڑھتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مزید آپ لوگ لائیں تو یہ بگاڑ اور بڑھتا جائے یا جتنا ہے اتنا ہی رہے واپس organize نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوبارہ سے intervene کر کے آپ یہ کرنا جسنا وہ زیارت میں انہوں نے محمد علی جناہ کے وہ سارے وہ museum تباہ کر دیا تھا دہشتگردوں نے تو دوبارہ سے انہوں نے بنایا ہے تو خود بخود تو نہیں بنا دماغے کے بعد تو سب کچھ خود بخود پھیل گیا تھا لیکن دوبارہ اس جگہ میں لانے کے لیے آپ کو budget لگا ہے brain لگا ہے effort put کی ہیں پھر جا کے وہ organize ہوئے تو اس کا مطلب ہے order بنانے کے لیے brain چاہیے ہوتا ہے disorder کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اور disorder کے بعد دوبارہ order بن جائے اس کے لیے brain چاہیے سرکار یہ کون سا disorder ہے یہ کون سا big bang ہے چھوٹا سا دماغہ organize نہیں کرتا چیز کو بگاڑتا ہے اور اتنا بڑا دماغہ اتنا بڑا order لے آیا ہے کہ planet earth کے اوپر two million سے زیادہ species ہیں ایک ایک species کے اوپر آپ زندگی گزاریں آپ صرف اس کی عادتیں ہی نہیں بتا سکتے کیا ہیں یہ تو چھوٹنے کے یہ بنی کیسی ہے تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سزر ہے تو یہ brain تو establish ہے اب اگلا step یہ ہے کہ یہ جو brain ہے وہ رچرڈ ڈاکنز بھی کہتا ہے نا the god illusion میں جب فریڈ ہائل کا جملہ اسے کوٹ کیا گیا نا فریڈ ہائل ایک بہت بڑا سمجھیں philosopher بھی تھا scientist بھی تھا اس نے کہا تھا کہ انسان کا بن جانا خود بخود یہ اسی طرح کا فینامینا ہے یہ اس سے بڑھ کر complex فینامینا ہے کہ کوئی شخص یہ claim کرے کہ کوئی ہوائی جھکڑ tornado چلا اور اس نے کوڑے کبار کے ڈھیر سے material اٹھایا اور ایک Boeing 747 تیار کر دیا یہ دنیا کا کوئی پاگل بے وکوف آدمی بھی یہ بات نہیں مانے گا اس کو چھوٹ دے ایک بال پوائنٹ بننے کو کوئی نہیں مانے گا تو اس نے کہ اس سے complex چیز انسان ہے اس کو تم یہ مانے ہو خود بخود بانگی بغیر کسی brain کے اچھا تو اس کا جواب آپ کو پتا ہے ریچر ڈاکنس نے کیا دیا اس نے ایک چپٹر بنایا اس کی heading رکھی the ultimate Boeing 747 اس نے کہا پھر سب سے بڑا Boeing 747 تو god ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انسان اتنا complex ہے کہ خود بن نہیں سکتا کسی کے بنائے بغیر تو جو اس کو بنانے والا ہے وہ تو اس سے زیادہ complex ہے وہ تو ultimate Boeing 747 ہے اگر اتنا مشکل انسان DNA structure والا یہ آپ کہتے ہو خود نہیں بنے گا اس کو کوئی بنائے گا تو جس نے اسے بنایا ہے وہ تو اس سے زیادہ complex چیز ہے تو اس کا بھی بات کے ساتھ اگری کرتے ہیں لیکن آگے چال ہاں وہ جو کریٹر ہے جس نے ہمارے کریٹر کو بنایا ہوگا تو یقینا وہ ہمارے کریٹر سے بھی زیادہ complex کریٹر ہوگا تو پھر اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے اب تو قیامت تک لگا رہا ہے یہ اگویشن کئی ختم نہیں ہوگی تا وقت کے کوئی ایک کریٹر ایسا ہو میت سمجھا سکتی ہے یہ آپ کو فیزک سمجھا سکتی ہے یہ کتنی بڑی دیفنیشن ہم نے بچپن میں ایسے ہی یاد کر لیا کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا یہ تو ہم ایک اخلاقی سے ترجمہ کر رہے ہیں ایکچول ترجمہ ہے کہ نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے نبی اسلام تو اتنی کہہ سکتے تھے آپ کو اللہ نے ہماری ہدایت کا امام بنایا ہے لیکن بعد میں جب یہ ماتھمیٹیکل ایکویزنز سینٹیفک ڈسکوریز اور یہ یونورسل ٹروت انسانوں کو اللہ نے دریافت کروائے ہیں تو اب ہم بڑی آسانی سے اس کو مزید ایکسپلین کر کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کریئٹر کا کریئٹر ہے تو اس کا بھی کریئٹر ہوگا اور یوں یہ ایک سمجھ لے نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ آپ سوچ رہے کہ یہ کیوں ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے یہ اس لیے ماننا پڑے گا کرتی تھی اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ کائنات ہمارے سامنے ہیں ہم زندہ مخلوق ہیں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں created چیزیں موجود ہیں تو دوسری angle پہ ہمیں جانا پڑے گا اور ultimately کسی ایک creator پہ رکنا پڑے گا کوئی creator نہ اس لیے میں نے اپنی مثال بھی نہیں بیان کر سکتے دیکھیں اگر اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو ہم اس کا دھندرہ تصور لا سکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اگرچہ میرا ادھار کا ہے اللہ کا ذاتی ہے میرا limited ہے اللہ کا unlimited ہے میرا dependent ہے اللہ کا independent وہ نہیں تھا یہ ایک ایسا اندھا کون ہے یہ وہ concept ہے کہ جس میں آپ غرق بھی ہو جائے آپ کو اس کا کوئی سرہ نہیں پکڑائی دے گا اور یہ اللہ کی ایسی quality ہے بارال یہ quality تو ہم اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے لیکن جو اس کی دوسری quality ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے اس نے دیکھیں آپ کو شیئر کر لیا ہے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اس نے جنت میں آپ کا مقدر کر دی ہے کہ ہمیشہ سے ہو لیکن ہمیشہ کے لیے ہو یہ اس نے آپ کو دے دی دیکھیں یہ وہ concept ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ اکیلہ تھا اس نے اپنے ساتھ آپ کو شریک کر لیا اس اعتبار سے کہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ہے لیکن اس نے دیکھیں آپ کو کیا کیا نعمتیں جنت میں دینی ہیں آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی اسی کے لیے میں نے منی گوڈ کی term ڈیوائز کی تھی خالق اور مخلوق کے ساتھ سمجھانے کے لیے اور آپ سے اس سے بڑی بات یہ کہتا ہے جنت میں آپ دعا کریں گے تو آپ کو ملے گا خواہش اور کن فائے کون نہیں ہوگا سرکار خواہش ہی ہے اور آپ تو بات ہی نہ کریں آپ تو اپنے بابوں کے لیے دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ نگاہ مار کیا کر دیتا تُسی دنیا نگاہ مار کے کر دو کبھی آیا کہ عبدالقادر چاہین نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا کن فائے کون تُسی دنیا مانے بیٹھے ہوئے سانو جنت بھی کن فائے کون کے اوپر کہتے ہو کہ یہ شرک کر رہے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کالم کے ہوگی اشاروں سے دعاوں سے نہیں تسانو کہتا نہیں جنت دعا 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 ملے گا تو دنیا جی اپنی جنم بنائی ہوئی ہے اور جو ایکچول ہے وہ تو ہے انشاءاللہ ہاں شاید آپ کے لئے اور آپ جن کو مانتے ہیں ان کے لئے نہ ہو اس لئے آپ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے حمالی تو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ